السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھیں گے سید محمد جعفری اور ان کی نظم کھڑا ڈینر کے سوالوں کے جوابات سبق شروع کرنے سے پہلے سید محمد جعفری کے تعلق سے چند باتیں سن لیں ان کا اصل نام سید محمد جعفری ہے اور اسی نام سے مشہور بھی ہیں 1905 اسوی میں لاہور میں پیدا ہوئے والد کا نام سید محمد علی جعفری تھا ان کی تعلیم و تربیت ففیزاد بھائی کی سرپرستی میں ہوئی انہوں نے عربی فارسی اور انگریزی تعلیم حاصل کی 1922 میں امتیازی نمبرات کے ساتھ میٹرک کا امتحان پاس کیا ان کو تصویر کشی خطاتی اور مصوری سے بھی دلچسپی تھی انہوں نے اس فن میں بھی مہارت حاصل کی محکمہ اطلاعات کے اہم منصب پر فائز رہے 1966 میں سبق دوشوے ساتھ جنوری 1976 میں ان کا انتقال ہو گیا سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہے معاروزی سوالات معاروزی سوالات کہتے ہیں اوبجیکٹیب کوششن سکو سوال نمبر ایک ہے سید محمد جعفری کی سن پیدائش کیا ہے اوپشن علیف ہے 1905 اوپشن باہ ہے 1904 اوپشن جیم ہے 1906 اوپشن دال ہے 1902 جواب ہے اوپشن علیف 1905 سوال نمبر دو ہے سید محمد جعفری کی والد کا نام کیا تھا اوپشن علیف ہے مرزا جعفری اوپشن باہ ہے سید محمد علی جعفری اوپشن جیم ہے سید غنزفر جعفری اوپشن دال ہے سید محمد رمضان علی جواب اوپشن باہ ہے سید محمد علی جعفری سوال نمبر تین ہے سید محمد جعفری کہاں پیدا ہوئے اوپشن علیف ہے حیدراباد اوپشن باہ ہے لاہور اوپشن جیم ہے دلی اوپشن دال ہے علیگڑ جواب آفشن با ہے لاہور سوال نمبر چار ہے سید محمد جعفری کے مجموعے کا نام کیا ہے آفشن علیف ہے شوق تحریر آفشن با ہے نام تحریر آفشن جیم ہے شوقی تحریر آفشن دال ہے پیام تحریر جواب آفشن جیم ہے شوقی تحریر سوال نمبر پانچ ہے درززیل شعرہ میں مزاہ کے شاعر کون ہے لفظ مزاہ مزاہ بھی استعمال ہوتا ہے ڈشنری میں مزاہ ہے آفشن علیف ہے رمزی عظیم آبادی با دلاور فگار جیم بیکل استاہی آفشن دال ہے زبیر رزوی جواب با ہے دلاور فگار اختصر سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے اس نظم کا تعلق کس سنف شاعری سے ہے سنف کہتے ہیں قسم کو نوکو جواب اس نظم کا تعلق سنف مزاہ سے ہے سوال نمبر دو ہے زیر نصاب نظم میں شاعر نے کھانے کے کس طریقے کار کو تنزکہ نشانہ بنایا ہے جواب زیر نصاب نظم میں شاعر نے مغربی طریقہ تعام اینی بوفے ڈینر کا مزاگ اڑا کر اس پر نشانہ سادھا ہے سوال نمبر تین ہے اردو کے پانچ مزاہیہ شاعروں کے نام بتائیے جواب نمبر ایک دلاور فگار نمبر دو پریمچند نمبر تین عارفہ سبا خان نمبر چار سید محمد جعفری نمبر پانچ رتنات سرشار نمبر چھے ناظر خیامی سوال نمبر چار ہے سید محمد جعفری کا مختصر تعرف پیش کیجئے جواب سید محمد جعفری کی پیدائش انیس سو پانچ اسوی کو لاہور میں ہوئی ان کی تعلیم و تربیت پھوفی ذات بھائی سید محمد عبداللہ رضوی کے زیرے سایا ہوئی انہوں نے ابتدام عربی فارسی اور انگریزی کی تعلیم حاصل کی سید محمد جعفری کو تصویر کشی خطاتی اور مصوری سے بھی دلچسپی تھی سات جنوری انیس سو چھے تر اسوی کو سید محمد جعفری کا انتقال ہو گیا تفصیلی سوالات میں سے سوال نمبر ایک ہے سید محمد جعفری کی مزاہیہ شاعری پر دس جملے لکھئے جواب اردو کی مزاہیہ شاعری میں سید محمد جعفری ایک نمائی نام ہے انہوں نے اپنی مزاہیہ شاعری میں کھڑا ڈینر یعنی بوفے ڈینر کو تنزکہ نشانہ بنایا ہے اور مزاق اڑایا ہے انہوں نے کھانے کے اس طریقے کو گھوڑ دوڑ کہا ہے ان کے یہاں کلاسی کی شاعری کی تمام التزامات نظر آتے ہیں ان کی زبان میں پختگی بھی ہے اور مزاہ کی چاشنی بھی انہوں نے غالب اور اقبال کے جن مصروں کی تضمین کی ہے اس کی کوئی اور مثال اردو شاعری میں نظر نہیں آتی ان کی شاعری عرض و وزن اور الفاظ و تراکیب کے میعار پر پورے اترتے ہیں انہوں نے معاشرتی حالات کو بہتر طریقے سے مزاہ کا جامع پہنایا ہے سوال نمبر دو ہے اردو کی مزاہیہ و تنزیہ شاعری سے متعلق آپ جو جانتے ہیں لکھئے جواب اردو عدب میں تنزیہ مزاہ کو عموماً اقصہ معنیوں میں استعمال کیا جاتا ہے عموماً کہتے ہیں عام طور پر اقصہ کہتے ہیں ایک جیسا حالانکہ تنزیہ مزاہ میں بڑا فرق ہے اردو میں مزاہیہ و تنزیہ شاعری میں اکبر الہ آبادی کا نام سر فہرست ہے ایسے اشعار جو پڑھنے والے اور سننے والے کو ہسنے پر مجبور کر دیں ان اشعار کو تنزیہ و مزاہیہ اشعار کہتے ہیں اکبر الہ آبادی نے اس فن کو انتہا تک پہنچایا خصوصاً انگریزی تہذیب کو نشانہ بنایا سوال نمبر تین ہے اس میں معرفہ اور اس میں نکیرہ کی تعریف کیجئے اور مثالیں دیجئے جواب جس اس میں سے کسی خاص فرد جگہ یا چیز کا علم ہو اس کو اس میں معرفہ یا اس میں خاص کہتے ہیں جیسے حامد، دلی، تاج محل اس میں نکیرہ وہ اس میں جو کسی عام شخص جگہ یا چیز کے لئے بولا جائے اس میں نکیرہ کہلاتا ہے اس کو اس میں عام بھی کہتے ہیں مثال، انسان، دریا، کتاب وغیرہ آئیے کچھ کریں اردو کے دو مزاہیہ شعری مجموعوں کے نام لکھئے جواب اردو کے دو مزاہیہ شعری مجموعیں شوخی تحریر اور مطاع واہی ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے